خطرے کے کس کنارے پہ ایک اوپر کھڑے ہوئے ہیں مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ اس عوام کو اس چیز سے آگا نہیں کر رہے ہیں جس ٹریجیکٹری پہ جس تیزی سے نیچے جا رہا ہے اس کے سارے قوم کے اوپر سارے اداروں پہ اثرات ہوں گے ہمارے نیشنل سیکیورٹی کے ادارے ان سب کو آج سوچنا چاہیے کہ آج ہم کھڑے کدھر ہیں ہماری عزبیہ کا بھی ایک بہت بڑا رول ہے اس ملک کے اندر تو اب ایک طرف ہمیں کرزوں کی قسطے دینی ہے تو ایکسپورٹس بھی گر رہی ہیں وہ بھی گر رہے ہیں انویسپنٹ آر نہیں رہی سب کو پتا ہے کہ اس کا حال ایک ہے فری این فیر الیکشنز فوج اور عدلیہ سوچیں کہ ہم آج کہاں کھڑے ہیں پاکستان نیچے چلا گیا تو سب جواب دے ہوں گے عالمی داروں نے پاکستان پر اعتماد کرنا چھوڑ دیا ہے بیرون ملک سے ڈالرز نہیں آ رہے برامداد کم ہو رہی ہیں سرمایہ کاری نہیں آ رہی عمران خان کی معاشی ماہرین سے ملاقات کے بعد گفتگو کہا خوفناک صورتحال کی طرف جا رہے ہیں کسی کو کوئی فکر ہی نہیں موجودہ معاشی بہران کا الیکشن کے علاوہ کوئی حل نہیں پہلے پنجاب اسمبلی تحلیل ہوگی بعد میں خیبر پخکوں خواہ اسمبلی توڑی چائے کی ارکانِ قومی اسمبلی دوبارہ ایوان میں جا کر اس صفحے پیش کریں گے تحریک انصاف نے حتمی فیصلہ کر لیا زمان پارک میں عمران خان کے زیر صدارت اجلاس میں مشاورت مکمل اعتجازی تحریک کو انتقابی مہم میں بدلنے کا فیصلہ کر لیا ارکان نے کپتان کے تمام فیصلوں کی توسیق کر دی سب کو ریلیف مل گیا مجھے کیوں نہیں ملا نواز صریف بھی این ار او ٹو سے ریلیف کی تلاش میں نواز صریف نے عدالتوں سے کلین چٹ ملنے تک وطن واپسی سے انکار کر دیا ذرائع کے مطابق سابق وزیر آزم کا کہنا ہے کہ اگر عدالتوں سے ریلیف ملتا ہے تو واپس ہی ممکن ہوگی نون لیگ کے اجلاس کی اندرونی کہانی بول نیوز نے حاصل کرنی نون لیگ نے نواز صریف کو قانونی ریلیف دلوانے کے لیے سر جوڑ لیے سزا کو ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ عمران خان کا دباؤ کام کر گیا حکومت نے کپتان کے آگے گھٹنے ٹیک دیئے شہباز شریف کہتے ہیں پاکستان کی خاطر اختلافات بھولا سکتے ہیں تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے وزیر خزانہ اس آگڑار کی صدر سے ملاقات میری اجازت سے ہوئی تھی پاکستان کے لیے ایک یا سو قدم بھی آگے بڑھا سکتے ہیں نواز کی واپسی سے متعلق سوال گول کر گئے ملک دیوالیا ہو چکا ہے آپ جلد از جلد الیکشن اناؤنس کریں اور فری اینڈ فیر الیکشن کریں ووٹ کی طاقت سے چین چاہتے ہیں عوام جس کو ووٹ دے فیر الیکشن کروالیں آپ انشاءاللہ پاکستان آگے بڑھے گا الیکشن کراؤ ملک مچاؤ ہم اسی طرح لگے رہیں گے الیکشن کرواؤ ملک بجاؤ تحریک انصاف کی ملک بھر میں ریلیاں رہنماؤں نے کہا فوری انتخابات ہی معاشی مسائل کا حل ہیں لاہور میں پانچ میں دن بھی پی ٹی آئی کارکوران نے ریلی نکالی کمالیا سبے دیگر شہروں میں بھی اعتجاج ہوا مظاہرین نے حکومت کے خلاف نعرے لگائے یہ ہے ریجیم چینج ہوا ہے تو تب سے ہم بڑے مشکل سے گزر رہے ہیں بلکہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں دیوار سے لگا دے اور یہ اسی پر لگے ہوئے اور سارا ملبہ ہم پہ آئے ہیں میں آج سیفل کو وان کرنا ہوں فیڈر گورنمنٹ کو کہ ہمارے واجبات ہمارے پیسے دے دے وہ ہمارا حق ہے ہم آپ سے بھی ایک نہیں مانگ رہے ہیں وفاقی حکومت نے خیبر پکون کا حکومت کو دیوار سے لگا دیا ہمارے پاس تنقاہوں کی آدائیگی کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں پیسے نہیں ملے تو کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہیں وزیراعلا خیبر پکون کا محمود خان نے شہباز سرکار کو خبردار کر دیا کہا ریجیم چینج کے بعد کے پی حکومت مشکل سے گزر رہی ہے بھیگ نہیں مانگ رہے ہمارے ساتھ بیٹھنا ہے تو بیٹھ جائیں بارننگ دیتا ہوں ہمیں ہمارا حق دیا جائے مہتر انسیڈنٹل دیر ٹو ای تنکہ آئی زہود آئی زہود موشن ایڈاپٹی سواتی کو رہا کرو شرم کرو شرم کرو آزم سواتی کو رہا کرو سینٹ میں پی ٹی آئی سینٹرز کی گرفتاری کے خلاف احتجاج عراقین نے جائمین زینٹ کی ڈائز کا گہراو کر لیا سینٹر عراقین نے مطالبہ کیا کہ آزم سواتی کے پروڈکشن آرڈر جاری کیے جائیں جائمین سینٹ کا کہنا تھا کہ آزم سواتی کے پروڈکشن آرڈر بعد میں جاری کر دیں گے سندھ اسمبلی میں پی ٹی آئی عراقین نے احتجاج کیا سندھ آئی کورٹ نے آزم سواتی کو مزید مقدمات میں گرفتار کرنے سے روک دیا مقدمات کی تفصیلات پیش کرنے کا حکم دورانے سمات بینچ اور آئی جی کے درمیان سخت جملوں کا تبادلہ ہوا عدالت نے رمات دیئے کہ آپ کو دلچسپی نہیں تو استفادے دیں ایک ہی واقعہ کی اتنی ایف آئی آر کیسے کٹ گئیں بزار پیش نہ کی تو کاروائی ہوگی آئی جی سندھ نے عدالت سے کہا کہ میں کیوں استفاد ہوں ایس ایچو نہیں ہوں سوبے کی پولیس کا سربراہ ہوں قومی اسمبلی چلاس میں مولانا عبدالاکبر چترالی اور پیپس پارٹی کی خواتین ارکان میں سخت جملوں کا تبادلہ ہوا مولانا چترالی نے کہا ہنارمانی خرقہ فانستان بھیجنا مناسب فیصلہ نہیں تھا ان کے ساتھ بلاور اور علماء کا وقت بھی جانا چاہیے تھا پیپس پارٹی ارکین نے احتجاج کیا وزیر خارجہ بلاور پٹو زرداری چودہ دسمبر سے امریکہ کا اہم دورہ کریں گے ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر خارجہ اقوام متحدہ کے سیکٹری جنرل انٹانیو گوٹریز سے ملاقات کریں گے دنیا کے سب سے بڑے سرچ انجن کی پاکستان کی مارکٹ میں انٹری گوگل کا وقت پاکستان پہنچ گیا وزیر آئی تی اینٹ ٹیالی کام سے ملاقات ہوگی وقت وزیر قانون اور چیئرمن پی ٹی اے سے بھی ملے گا پاکستان میں دفتر کھولے اور سرمایہ کاری پر بات کرے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں انتشار سے نکلنے کا واحد حال انتخابات ہیں حقیقی آزادی مارچ آج ارابان خان صاحب آئید کے مطابق اگر آپ اس کو یہ ریپورٹ دے دے تو میں آپ کو اپنی چاپ سی ٹیک میں دوں گا مولانا خان صاحب وہ وہ جو ریپورٹ ہمیں دے دے اور وہ جو نیلی بلی چینل ہیں وہ لگائیں جاؤ شباز ہم ایسا ٹی وی دیکھتے ہی نہیں جس کا ریپورٹ ہمارے ہاتھ میں نہ ہو اوہ یہاں پہ کوئی دو نمبری نہیں چلے گی ہم کوئی غلام ہیں جو آپ ریپورٹ مانگیں ہم دے دیں ایکسولوٹی ناٹ یہاں پہ صرف پاکستان کا نمبر ون چینل چلے گا بول جو حقیقی صحفت کی جنگ لڑا ہے پاکستان کے لیے کوئی اور نہیں صرف بول کھڑا ہے آپ سب بھی بول دیکھیں